اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹروت آج پھر سے آپ کے لئے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کے ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ارتغرال غازی کے جامباز ساتھی ترگو طلب کے کردار اور ان پر مر مٹنے والی تین خبرو خواتین کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو یقیناً آپ پی ڈرامے میں دیکھ چکے ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے سامائن سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ محبت اور راشقی یہ ایسے جذبات ہیں جو کسی بھی وقت کسی کے بھی دل میں اور کسی کے لیے بھی اجاگر ہو سکتے ہیں اور جب سامنے محبوب ترگوٹ جیسا ہو تو پھر کیا بات سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترگوٹ علب اور آئیکس خاتون کی کہ جن کی جوڑی ارتغرل کے سیزن ون میں بہت زیادہ فیمس رہی ترگوٹ علب آئیکس خاتون کے دیوانے تھے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے حلیمہ سلطان اور ارتغرل غازی کے بعد سب سے زیادہ پسند کیے جانے والی جوڑی بھی انہی دونوں کی تھی مگر ان کی بدقسمتی کہ آئیکس خاتون منگولوں کے ایک حملے میں شہید ہو چاہتی ہیں اور بیچارہ ترگوٹ کئی سال تک اس کی یادیں دل میں لیے اداس رہتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ماریا اور ترگوٹ علب کی جب کسی انسان کا دوسرے پہ دل آ جائے تو وہ مذہب اور ذاتیں نہیں دیکھتا اور یہاں تک کہ ازلوں کی دشمنی بھی اس محبت کے آگے کچھ بھی نہیں رہتی ایسے ہی مثال ماریا کی بھی تھی حالانکہ یہ ایک زہریلی خاتون تھی مگر ترگوٹ علب جو کہ ان کا دشمن بھی تھا ان پر دل ہار بیٹھی مگر یہ اللہ کے شہر اپنے رائے حق سے ایک منٹ کے لیے بھی نہ ہٹے تیسرا نمبر پر بات کرتے ہیں ایک اور مشہور جوڑی ترگوٹ علب اور اسلحان خاتون کی اسلحان خاتون اور ترگوٹ علب کی جوڑی بھی سامین میں بہت مقبول رہی ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا اور پھر اسلحان کی خوبصورتی جس نے ان کے لاکھوں دیوانیں بنا دیئے تھے بلا ترگوٹ علب کیسے پیچھے رہ پاتے اور کچھ لوگوں کے مطابق تو یہ حلیمہ سلطان سے بھی زیادہ پیاری تھی تاہم ان کی محبت بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو ناظرین یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں اس نے آپ کو محضوظ کیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے پان